ہندو راشتر ہندو راشتر سے اپنے پرائے کا بھید ہوگا لیکن پنڈت دھرینڈر کرشن شاستری جو کی پیٹا دیشور ہے بھاگیشور دھام کے وہ کہتے ہیں کہ بھارت ہندو راشتر تھا ہے اور گھوشت ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہندو راشتر تو ہے ہی بس گھوشنا باقی ہے تو کل ملا کر اب ہندو راشتر پر سادو سنتوں کی رائے بھی بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اور شنکرہ چارے نے جو باتیں کہیں ہیں آج اسے بھی ہم انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے پکش اور وپکش کی آوازیں آپ کے سامنے ہوں گی ٹی وی نائن کے سٹوڈیو میں ہندو راشتر پچھلے کچھ دنوں سے دیش کے سب سے گرم مددوں میں سے ایک ہے بھاگیشور دھام کے پیٹا دیشور پنڈت دھرینڈر شاستری ان دنوں ہندو راشتر کے پوسٹر بوئی بنتے جا رہے ہیں دھرینڈر شاستری کی کتھا میں امرنے والی بھیڑ کہیں نہ کہیں اشارہ کرتی ہے کہ ان کے ہندو راشتر کی تھیری سے اتفاق رکھنے والے لوگ اچھی خاصی سنکھیا میں ہیں کیونکہ انہیں سمرتھن بہت مل رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اسی بھیڑ کو آدھار بنا کر جوتش پیٹ کے شنکرہ جا رہے ہیں سوامی عوی مقتیشورانند سرسوتی بلکل الہیدہ بات کہہ رہے ہیں سوامی عوی مقتیشورانند کی نظر میں ضرورت ہندو راشتر کی نہیں ہے رام راج کی ہے ہندو راشتر کو ملنے والے سمرتھن کو شنکرہ چارے دھرم نرپیکش راشتر سے موہ بھنگ ضرور مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ ہندو راشتر کا ویروت کرتے ہیں اس سے پیدا ہونے والی دکتیں وہ گنا رہے ہیں کہ دیکھئے سماج میں کیسے بٹوارہ ہو جائے گا آج بڑی چرچہ ہندو راشتر اور رام راج کے بیچ شروع ہوئے اسی دوند کی کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ میرے دو سیوگی بھی موجود ہیں کرونا شنکر ہیں روی بشرا ہے اور اسٹوڈیو میں خاص مہمانوں کا ایک بڑا پینل موجود ہے روی بلکل اور دیکھئے شروعات اسی بیان اور اسی ویباد سے کرتے ہیں جسے جڑی یہ خبر ہے ہندو راشتر کو لے کر شروع ہوا بڑا ویباد شنکرہ چار عوی مکتے شورا نند سرسوٹی نے ہندو راشتر پر اٹھائے سوال جوتش پیٹھا دیشور بھولے ہندو راشتر نہیں رام راج کی ضرورت ہندو راشتر میں سب کو نہیں مل پائے گا نیائے ہندو راشتر بننے سے ہندووں کی گول بندی ہوگی یہ کہہ رہے ہیں شنکرہ چار اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر ہے سوامی افی مکتیشورا نند نے رام راج کی وقالت کی ہے اور کیا کہا آپ دیکھیں ہندو راشتر سے نہیں رام راج سے دور ہوں گی تمام مشکلیں رام راج میں کوئی اپنا پر آیا نہیں ہے یہ سوامی افی مکتیشورا نند کی طرف سے کہا گیا رام راج میں سب کے ساتھ میں آئے ہوگا یہ کہا جا رہا ہے سوامی افی مکتیشورا نند کی طرف سے اور آئیے اس سے پہلے کی چرچہ کی شروعات کریں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جوتش پیٹھا دھیشوار شنکرہ چار عوی مکتشوارانند سرسواتی کی طرف سے رام راج کی بات جو کہی گئی ہے اس میں کہا کیا گیا دیکھیا آج کل تو وہ راج نیتی ہے نہیں آج تو گول بندی ہے روی کران جس کو کہتے ہیں تو یہ جو گول بندی والی راج نیتی ہے اس میں آپ ایک شبد لے کر آتے ہیں تو ہندو راشتر کا مطلب ہے ہندووں کی گول بندی اب ہندو ہندو کے نام پہ گول بندی ہوگی اور گول بندی ہوگی تو سوابھاوک ہے کہ جو ہندو نہیں ہوگا اس کے ساتھ پرائیپن کا بیوہار ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تو ہم اس وشار کو جب کرتے ہیں تو ہم کو رومانچ ہو جاتا ہے سیہر اٹھتا ہے من کیونکہ ہم لوگ اس طرح سے بیوہار نہیں کرتے ہمارے یہاں یہ مانا گیا ہے کہ راجہ کے لیے جتنی بھی پراجہ ہے وہ سب اس کے عورس پتر جیسی ہونی چاہیے کہ میرے بچے ہیں یہ اور ہمارے یہاں کے راجاؤں نے اسی آدرش کا پالن کیا ہے سب کو اپنا بچہ سمجھ کر کے سب کے یوگ اکشیم کا خیال کیا ہے انہوں نے سب کا کلیان کیسے ہو وشو کا کلیان ہو ہم لوگ ابھی بنارہ لگا رہے ہیں ہمارے آچاریوں نے ہمارے راجاؤں نے اس آدرش کو ستھاپیت کیا ہے تو جب گول بندی ہوگی تو یہ نہیں ہو سکے گا تو اسی لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہندو راشر سے کیا ہم اس لکش کو پرابط کر سکیں گے جس لکش کو ہمارے پوروجو نے پرابط کیا تھا اور جس کی ہم صدا سے کام نہ کرتے ہیں شاید نہیں کیونکہ گول بندی کا جمانہ ہے ہندو کے نام پر گول بندی ہو جائے گی جو یہ کہہ دے گا کہ میں ہندو نہیں ہوں اس کے ساتھ پرائیپن کا بیوہار ہو جائے گا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو وہ ایک اچھا راجی ستھاپیت کرنے کی اچھا جاگ گئی ہے دیکھیں ہندو راشر کی بات کیوں آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی راج یہ ہے درمنیرپیکش راج اس سے لوگوں کا مہبنگ ہو رہا ہے ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ یہ ہندو راشر کی بات جو بار بار آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کا برطمان جو ستھاپیت بیوستہ ہے درمنیرپیکش راشر کی اس سے مہبنگ ہو رہا ہے اور موہ بھنگ ہو رہا ہے اسی لیے ہندو راشتر کی مانگ کچھ لوگ اگر لے کے آ رہے ہیں تو زیادہ لوگ اس پہ آکرشت ہو جا رہے ہیں تو آکرشت ہونے کا مطلب ان کے من میں دھرم نرپیک شراجی کے پرتیب اتشنا ہو رہی ہے اسی لیے یہ بات آگے پڑھ رہی ہے اب ایسی پرستیتی میں اگر ہم ہندو راشتر کی بات کو مان لیں تو کل کو پھر وہی گول بندی شروع ہوگی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو اپنا راجی ستھاپیت کرنا ہی ہے تو ہم لوگوں کو رام راجی کی بات کرنی چاہتے ہیں رام راجی کی بشیشتہ یہ ہے کہ وہاں کوئی اپنا پر آیا نہیں ہوتا ہے وہاں پر سب کے ساتھ نیائے ہوتا ہے نیائے کا راجی وہاں پر کلتے کو بھی نیائے مل جاتا ہے اور جی رورت پڑھتی ہے تو ماتا سیتا کو بھی رام جی رشی کے آشرم میں بھیج دیتے ہیں لکشمن کو بھی مرتیدند سنا دیتے ہیں